احکام جتنے ہیں نا جیسے میں نے ارز کیا کہ ابتدا میں کہ اس سورہ مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس سورہ نصار شریف میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اسی طرح جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں اللہ کے احکام ہیں احکام ہیں تو اللہ کے احکام جو ہیں نا وہ دوستان عزی وقار ان پہ عمل کیسے ممکن ہوگا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان پہ عمل ممکن ہوگا جب تک دل میں اپنے رب کی عظمت اور شان اور رب کی قدرت اور کمالات اور رب کے جلال کا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب کتنی وسطوں والا ہے کتنی قدرتوں والا ہے کتنی طاقتوں والا ہے اس وقت تک تو انسان جو ہے وہ اس کے احکام کی پیروی کرنے کا قائل ہے نہیں ہوگا چونکہ انسانی اقل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اوارہ گھوڑا کی طرح ہوتی ہے جیسے اوارہ گھوڑا ہوتا ہے نا وہ جس طرف مرضی مو اٹھا کے دوڑ جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے لاتے مارتا ہے چک مارتا ہے نقصان کرتا ہے اقل بھی گویا اسی طرح ہی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نسان کی ابتدا میں ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو گویا ڈر پیدا ہوگا تو احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ روح زمین پہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بھی کوئی کام بھی بغیر کسی کے خوف کے بغیر کسی کے روب کے نہیں کیا جاتا سکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ اس ساز کا ڈر ہوتا ہے تو ٹائم پہ آتے ہیں اس ساز کا ڈر ہوگا تو سبقیات کریں گے اسی طرح پھر وہ اس سازہ ہے جو سکول میں پڑھاتے ہیں مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی نگے بان ہوتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی جائے وہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کے روب اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنی ڈوٹی میں کتا ہی نہیں کرتے پورے ٹائم پہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں اور بچوں کا جو ہے وہ مستقبل سمارتے ہیں تو گویا ہر کام دیکھیں نا آپ لوگ صبحوں سے یہاں اپنے اپنے تجارت کے سنسلے میں آتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ ہم تجارت کے لیے نہ نکلے اور ہم نے کاروبار نہ کیا تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے تو ہم میں سے ایک نہیں سینکن لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں گے کیار جانے کی ضرورتی کوئی نہیں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تجارت نہ کی تو ایسی صورت میں ہمارے معاشی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو اس خوف کی وجہ سے انسان صبح صبح اٹھتا ہے ناشتہ کرتا ہے ناد ہو کے غسل کر کے نماز ادا کر کے رزقی حلال کی تلاش کی پلیننگ شروع کر دیتا ہے تو وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہر کام اپنے وقت پہ ہوا چاہتا ہے ہر کام اپنے وقت پہ جو ہے وہ بتر تیب جاری ہے اللہ رب العالمین چونکہ خالق و مالک ہے اس قرعہ عرضی کا اس قائنات عالم کا اور اس مخلوق کا مالک ہے اور رازق ہے اور خالق ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے اس کی فطرت کیسی ہے جیسی فطرت ویسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا سورہ نصار شریف میں آغاز فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو کہ جب جب انسانوں کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوگا اپنے رب کا ڈر ہوگا تو یہ اپنے رب کی حکامات پہ بھی عمل کریں گے اور پھر اس آیہ مقدسہ کے آخر میں رشاد فرمایا کہ رشتوں سے قطع تعلقی کرنے سے بھی ڈرتے رہو اللہ سے رشتے توڑنے سے بھی ڈرتے رہو اب یہ جو رشتے نبھانا ہے یتیموں کا خیال کرنا مسکینوں کا خیال کرنا بیویوں کا خیال کرنا اولاد کے حقوق ادا کرنا یہ جتنے چیزیں ہیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے دل میں شفقت کا پہلو پیدا نہ ہو جائے یعنی اولاد ہے اگر کسی باپ کے دل میں اپنی اولاد کے حوالے سے شفقت اور نربی اور محبت نہیں تو وہ اپنی اولاد کے لئے کبھی کام نہیں کرے گا اس کے لئے رزق نہیں کمائے گا اس کے لئے محنت نہیں کرے گا اولاد کے لئے جو والدین دن رات کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے خون پسینہ پھگلاتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے اولاد کے لئے شفقت رکھی ہوتی ہے گویا یوں کہلیں کہ انسان سے جو اوپر ذاتے ہیں ان کا انسان کو خوف ہوتا ہے روب ہوتا ہے اور ان کا ڈر ہوتا ہے اور انسان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور رحم کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے محبت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کیا جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے سے بڑے یعنی اپنے خالق مالک رازق کے حکام پر عمل کرتا ہے اور اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت فرماتا ہے تو عیسیٰ مقدسہ کی ابتداء جو ہے یا یوہنہ ستقو ربکم ڈرو اپنے رب سے اور اختتام جو ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلْرْحَامُ یعنی رشتوں کو جو ہے وہ قطع تعلق نہ ہو جاؤ ان سے رشتوں کو نہ توڑو رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرتے رہو تو گوئے یوں کہہ لیں کہ اللہ کی احکام پر عمل اور مخلوق پر شفقت انسان کو نجات دیتی ہے اور یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک رب کا ڈارنا ہو انسان کے دل میں اور مخلوق پر شفقت کرنے کے حوالے سے انسان کے دل میں محبت کا پہلو نہ ہو تو گوئے اللہ رب العالمین نے انسان کی کامل تربیت فرمائی کہ انسانوں اپنے رب سے ڈرتے رہو اور کمزوروں پر شفقت کرتے رہو یہ آسان ہو گیا اس کا خلاصہ اب آگے ایک لطیف بات ارشاد فرمائی دیکھیں نا ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ساری خرابی ہیں صرف اس بنیاد پر پیدا ہو گئیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو وہ وہ انچی ذات کے ہیں اور ہم کم تر ذات کے ہیں تو انچی ذات کے جو ہیں وہ کم تروں کو اہمیت نہیں دیتے لیکن الحمدللہ تعالی یہ دین حق اسلام کی برکت ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح تاثب نہیں پایا جاتا البتہ اگر آپ ہندووں کے ہاں چلے جائیں عیسائیوں کے ہاں چلے جائیں یہودیوں کے ہاں چلے جائیں تو ایسی قوموں کے اندر اور ایسے کافروں کے اندر تعصب کی انتہا ہے ہندووں میں اب گروہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر ان کا برطن دوسرا ہندو استعمال کر لے دوسرے نظری ایک حامل ہندو استعمال کر لے تو وہ برطن توڑ دیتے ہیں یہ کم تر تھا کمی تھا کمین تھا اس کا حق ہی نہیں تھا کہ ہمارا برطن استعمال کرے اگر اس نے استعمال کر لیا تو اب ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہا توڑ دیا جائے یعنی جن کوئی اسلام کی نعمت نصیب نہیں ہوئی یہ اسلام کی برکتیں اور رحمتیں ہتا نہیں ہوئیں ان کی نظریات آج بھی ایسے ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ڈرتے رہو اپنے رب سے وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی یہ جو آگے تم نے گروہ بنا لیے ہیں اور قومیں بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو تو فرمایا ایسا نہیں ہے خالقکم من نفس واحدہ رب وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے جس میں اتھر سے ہی حضرت امَّا حَوَّى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے وَبَسَّ مِنْحَمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً دنیا میں جو ہے وہ کثیر مرد اور کثیر عورتیں پیدا فرمائیں اس پہ سیدِ عالم جانے کا عینات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ سمات فرمائے حضرتِ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدِ عالم جانے کا عینات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اے لوگو تمہارا باپ ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا دین ایک ہے لہٰذا ایک دوسرے کو کم تر نہ سمجھو